بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فری کورسز کی بات کی جائیں گے پورا پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں یہ فری کورسز ہیں حکومت کی طرف سے آپ کو سرٹیفیکیٹ بھی دیا جائے گا اگر آپ کی کرکردگی اچھی ہوگی آپ نے ٹاسٹ پورے کرنے ہوں گے اور یہ سب سے بیسٹ مطلب پاکستان کے سب سے بیسٹ کورس جو ہے یہ ہے حکومت کی طرف سے کافی پہلے سٹارٹ ہوئے تھے وہ ڈھائی لاکھ سے بندہ زیادہ اس میں انڈرول کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن ارنین کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لئے بیسٹ ہے اس سے بہتر کوئی بھی کورس نہیں ہو سکتا تو آپ نے کہہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس موبائل بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں کام اگر لیپ ٹوپ نہیں بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ موبائل پہ کر سکتے ہیں میں آپ کو موبائل پہ کر کے بتا رہا ہوں اسی وجہ سے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے آپ نے پلے سٹور پہ چلے جانا ہے پلے سٹور پہ یہ دیکھیں سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے دینا ہے آپ نے کہا گا سرچ کرنا ہے آپ نے سرچ کرنا ہے ڈی جی سکلز سمپل آپ ڈی جی سکلز سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں ان کی یہ اپلیکیشن ہے جو سامنے آپ کے آ جائے گی سمبل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے یہ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے پہلے سے تو آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اور اوپن کر لینا ہے جیسی آپ اوپن کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ لگے گا آپ نے ویٹ کرنا ہے تو ابھی آپ کو بتاتا ہوں میری جو ہے وہ پروفائل اوپن ہو گئی ہے میں نے اس پر پروفائل بنائی ہوئی ہے لیکن آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے پروفائل بنانی ہے آپ نے سمپل یہ دیکھ سکتے ہیں میری تصویر بھی آگیا نام بھی آگیا ٹھیک ہے تو آپ نے سمپل یہاں پہ کرنا ہے آپ کے سامنے آئے گا لوگن کا پیج آئے گا سائن اپ کا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ آپ نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ نیو یوزر ہیں تو آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے وہاں پہ اپنا جی میل اڈریس لکھیں گے پاسوارڈ لکھیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں پاسورڈ اور جی میل آئی ڈی جو آپ کی ہوگی وہ لکھیں گے سائن اپ کریں گے تو آپ کی جی میل پہ ایک کوڈ آئے گا لنک آئے گا اس لنک پہ کلک کر کے آپ لوگ ان کریں گے اور لوگ ان میں وہی پاسورڈ پوٹ کریں گے اور جی میل پوٹ کریں گے آپ جیسی لوگ ان کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آجے گا تو اب آپ نے کہہ کرنے ہیں آپ نے پروفائل اپنی سب سے پہلے اپڈیٹ کرنی ہے اگر میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنی تصویر اٹیج کرنی ہے اپر تصویر جو ہونی چاہیے آپ کا اس کا جو سائز ہونا چاہیے 150 kg سے کم ہونا چاہیے اگر آپ کی زیادہ تصویر ہے زیادہ embed والی تو آپ نے اس کا ریڈیوس کر لینا ایمج کا سائز گوگل پہ جا کے لکھیں گے ریڈیوز ایمیج سائز تو وہاں پہ ایمیج پیسٹ کریں گے تو وہاں پہ اس کا سائز کم ہو جائے گا وہ آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کو آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ نے ساری اپنی انفرمیشن دینی ہے یہ دیکھیں میری تصویر بھی آگی ہے میری انفرمیشن بھی آگی یہاں پہ پرس ٹیم لکھیں گے میڈل نیم ہے تو لکھ دیں وانا خالی چھوڑ دیں لاسٹ نیم لکھیں گے جنڈر اپنا سلیکٹ کریں گے اپنی ڈیٹ آف برٹ سلیکٹ کریں گے اپنا سی این آئی سی نمبر لکھیں گے اگر سی این آئی سی آپ کا نہیں بنا ہوا تو پیرنٹس یا گارڈین کا اپنا لکھ دیں گے ٹھیک ہے یا آپ کا بے فارم بنا ہوا ہے تو بے فارم نمبر آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد کنٹری سلیکٹ کریں گے پاکستانی ہوگا نیشنیلٹی سلیکٹ کریں گے پاکستانی ہوگا اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ نیشنیلٹی پاکستان سلیکٹ کرنی ہے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر کے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہاں پہ آپ نیچے سکرول کریں گے تو پی کی لائن میں آپ کو نظر آ جائے گا پاکستان سمپل آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں پاکستانی سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ city select کرنے اس کے بعد یہاں پہ mailing address آپ نے اپنا select کرنے اس کے بعد اپنا phone number آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے phone number آپ نے وہ لکھنا ہے جو کسی اور sim پہ convert نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو یہ call بھی کر سکتے ہیں کسی time اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہے یا نہیں ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے اگر ہے تو yes کر دینا ہے ورما no کر دینا کیونکہ یہ ہے آپ mobile پہ بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد internet آپ کون سے use کرتے ہیں 3G 4G sim والا use کرتے ہیں fiber والا use کرتے ہیں کوئی بھی use نہیں کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ اس کو submit کریں گے تو یہ save ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے qualification والے scene میں آنا آپ نے کہہ کرنا ہے highest qualification آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد کس subject میں آپ نے کیا وہ لکھنی ہے یہاں پہ کافی زیادہ ہے تو آپ نے جس پہ subject میں کی یا آپ کی highest qualification جس پہ subject میں آپ نے وہ stack کرنا ہے اس کے بعد آپ نے status سمنا stack کرنا ہے کہ آپ student ہے housewife ہے unemployed ہے employed ہے یا business owner ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد future plan آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں future میں job کرنا چاہتے ہیں business یا freelancing ہی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ save کر دینا ہے اس کے بعد یہ تیسرا step آئے گا یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے computer لکھنا ہے کہ آپ کو computer کا کتنا knowledge ہے اگر basic knowledge پتا ہے تو آپ نے کر دینا ہے اگر کوئی بھی knowledge نہیں آتا آپ کو تو no knowledge پر click کر دینا ہے اگر زیادہ knowledge ہے تو full knowledge پر کر دینا ہے اس کے بعد انگلیش کا آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو انگلیش کتنی آتی ہے آپ نے وہ یہاں پہ select کرنا ہے اگر زیادہ اچھی آتی ہے تو expert کر دے اگر نہیں آتی تو no knowledge کر دیں ورنہ intermediate کر دیں اس کے بعد writing skill آپ انگلیش میں کیسا لکھ سکتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ select آپ نے کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا select کرنا ہے why do you want to join course آپ کیوں join کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی بھی select کر دینا ہے اگر آپ employment find کرنا چاہتے ہیں یا freelancing start کرنا چاہتے ہیں یا free time آپ کے پاس ہے تب آپ یہ course کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی اپنے حساب select کر دینا ہے اب یہاں پہ main چیز ہے دو courses میں آپ enroll کر سکتے ہیں اگر آپ new ہیں ٹھیک ہے آپ نے پہلی دفعہ یہاں پہ enroll ہو رہے ہیں تو آپ نے freelancing کو must select کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا آپ نے یہ must کرنا ہے کیونکہ یہ ان کے criteria ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ courses ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ یہ سارے course جا کے یوٹیوب پہ search کریں گے اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا تو تھوڑی knowledge لیں گے اور پھر جون سے بھی آپ کو course اچھا لگتا ہے آپ نے وہ یہاں پہ select کر دینا صرف دو ہی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے وائٹ پرس ہے اس کے بعد digital marketing ہے e-commerce management ہے affiliate market ہے addocad ہے اس کے بعد creative writing ہے تو بہت زیادہ courses ہیں صرف آپ دو کر سکتے ہیں اگر آپ new ہیں تو freelancing آپ نے لازمی select کرنا ہے دوسرا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں optional ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے کوئی بھی جو آپ کو شوق ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لازم یہاں پہ نیچے آپ نے select کرنا ہے کہ آپ نے کہاں سے اس کے بارے میں سننا ہے scores کے بارے میں تو آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں youtube پہ select کر دیں facebook select کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ new کر دینا ہے end پہ اور آپ نے کہہ کرنا ہے submit کر دینا ہے جیسی آپ submit کریں گے آپ کی ساری profile save ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں enroll کیسے ہونا ہے اب جیسی آپ کریں گے تو آپ کا لکھا آ جائے گا اب ہی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس والے page پہ آئیں گے ٹھیک ہے اس والے page پہ آئیں گے تو اس طرح کا interface آپ کے سامنے آ جائے گا اب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ batch 4 کی جو head training وہ ختم ہو چکی ہے تو اس کے جو result آ چکی ہے اب batch 5 ہوگا جس میں ہم apply کریں گے وہ batch 5 ہوگا اس کا 3 مہینہ اس کے duration ہوگا آپ کو task بھی دیے جائیں گے ٹھیک ہے task option بھی ہے اوپر اس کے بعد جہاں بھی notice board exercises ہوں گی quizzes ہوں گے 60% لازمی لینے ہوں گے marks تب آپ کو certificate مل جائے گا ٹھیک ہے اس کا strategy criteria ہے سو میں سے آپ کو وہ ویڈیوز watch کرنے پر criteria ہوتا ہے اور exercise پوری کرنے پر ہوتا ہے جو آپ کو سکھاتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ courses آ جائیں گے ابھی جو اس کی جو registration ہے وہ start نہیں ہوئی یکم جون سے ہوگی batch 5 کا آغاز جو ہوگا یکم جون سے ہوگا آپ نے اپنی profile ساری update کرنے گی ہے ٹھیک ہے کرنے کے بعد آپ نے کہے کرنا یکم جون کا میں آپ کو دکھاوی جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ notice board پہ آپ آئیں گے تو اس پہ click کریں گے batch 5 پہ تو یہاں پہ تھوڑا سا time لگے گا آپ کے سامنے detail لکھے آجائے گی کہ batch 5 کا آغاز کب سے ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا ہے کہ June 1 سے یعنی کہ یکم جون سے صبح 11 بجے batch 5 کا آغاز کر دیا جائے گا سمپل یہ دیکھ سکتے ہیں ڈھائی لاکھ سے زیادہ seats ہیں تو آپ نے جتنی جلدی آپ اس میں enroll ہو سکتے ہیں تو آپ نے ہو جانا ہے کیونکہ seats book ہو جاتی ہیں اس وجہ سے آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یکم جون 1220 کو صبح 11 بجے یہ app open کرنی ہے تو یہاں پہ option آ جائے گا آپ جتنا جلدی کر سکتے ہیں اس courses والے option پہ یہاں پہ option آئے گا enroll کا آپ نے simple enroll ہو جانا ہے باقی جو detail ہوگی وہ یہ آپ سے خود discuss کر لیں گے آپ نے سب سے پہلے کہ کرنا ہے یکم جون کو 11 بجے یہاں پہ enroll کر لیں جتنا جلدی آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا chance ہوگا یہ course حاصل کرنے کا seats تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ course ایسے ہیں کہ ہر کوئی انتظار میں ہوتا ہے کہ ہم اس میں enroll جلدی سے جلدی کریں کیونکہ یہ basic بھی سکھاتے ہیں اور high level کا بھی سکھاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے سب سے اچھا یہ course ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن لازمی دمائیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ